شامی ٹی وی کے مواصل نظرین اسلام علیکم نظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ اسرائیل کا فلسطین کو حاصل کرنے کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں اگر نہیں جانتے تو بننے رہے یہ ویڈیو کے آخر تک وزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بلائکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نظرین اسرائیل کا فلسطین کو حاصل کرنے کی خواہش کی کہیں تاریخی مذہبی اور سہسی وجہات ہیں سب سے پر ان کی مذہبی وجہات کے بارے میں بیان کیا جائے تو ان میں یہودیوں کی مذہبی عقائد ہیں یہودیوں کے عقیدے کے مطابق فلسطین کی سرزمین خاص طور پر یورشلیم الکدس ان کی مقدس مقامات میں سے ایک ہے یہاں پر ان کا پہلا اور دوسرا یعنی حکل سلمانی واقعہ تھا یہودیت کے مطابق یہ زمین اللہ تعالی نے ان کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسلوں کے لیے وعدہ کی تھی نظرین طریقی وجہات کے پیش نظر یہودیوں کی قدیم طریق کے مطابق ان کے بادشاہوں کا مرگز یورشلنگ تھا یہاں پر حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہتیں تھی اب یہودیوں کی سہسی طریق آغاز کب ہوا تو نظرین انیسی صدی کے آخر میں یہودی ایک سہسی تحریک کے دور ابرے جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک قومی ریالصد کا قیام تھا اس تحریک کی بنیاد یہ تھی کہ یہودیوں کو اپنے تاریخی وطن یعنی فلسطین میں واپس جانا چاہیے تھا نظرین اگر یہودیوں کی فلسطین میں عبادی بڑھنے کی وجہ بیان کی جائے تو کچھ یوں ہے کہ پہلے جنگی عظیم کے بعد برطانی حکمرانی کے تحت فلسطین میں یہودیوں کی عبادکاری بڑھنے لگی 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا جس کے تحت ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست بنائی جانی تھی یہودی نے اس منصوبے کو قبول کیا مگر عربوں نے اسے مسترد کیا اس کے بعد 1948 میں جنگ ہوئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے اعلان کے فوراں بعد عرب مالک نے اس پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں فلسطین کے بڑے علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا 1948 کی جنگ کے دوران اور بعد میں تقریباً 7,50,000 فلسطینی اپنے گروں سے بے گر ہو گئے ناظرین اگر مقدس ترین جگہوں میں سے سب سے مقدس جگہ یروشلم کے بارے میں بات کی جائے یروشلم تین مذائب کی مقدس ترین جگہ ہے جس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہیں اسرائیل نے 1980 میں یروشلم کا اپنا دارا حکومت قرار دیا مگر بین الاقوامی سطح پر اس کی منظوری نہیں دی گئی فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی مستقبل کی ریاست کا دارا حکومت تصور کرتے ہیں یروشلم کے بارے میں میں نے ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ناظرین بین الاقوامی سطح پر اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا جاتا رہا اقوام متحدہ کی گنگ کراہ دادیں اسرائیل سے مقبودہ علاقوں سے دسبردار ہونے کا مطالبہ کرتی ہیں مگر ان علاقوں پر عمل درامت نہ ہو سکا اس کے علاوہ امریکہ یورپی یونین اور عرب لیگ نے مختلف وقتوں پر امن عمل کو آگے بڑھانے کی کوششن کی مگر کوئی مستقل حال نہیں نکالا جا سکا ناظرین اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک فلسطینی علاقوں میں غربت پر روزگاری اور بنیادی سنریات کی کمی عام ہے اسرائیلی پر بندیوں اور ناگہ بندیوں کی وجہ سے فلسطینیوں کی معاشی حالت بہت خراب ہیں یہ تمام عوامل مل کر اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو پچیدہ اور طویل بناتے ہیں دونوں طرف کے لوگوں کو اس تنازع کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کا حل نکالنے کے لیے اسلامی ملکوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سپرائب کریں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ